ارام سے نسیمہ امت کرو بس ارے بس 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 کچھ نہیں ہو گیا ہو گیا پہنچ گئے آجا بیٹھو چلو بیٹھو یہاں بیٹھو میں نے ڈاکٹر صاحب کو تمہاری کنڈیشن بتائی تھی انہوں نے کہا سپتا لے آو ابھی برابر والا لڑکا رکشہ لے کر آ جائے گا ہمت کرو بس تم ہمت کرو بس تم ہمت کرو بس تم رکشہ آگیا اچھا اچھا آو آو نسیمہ اٹھو 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 ہمت کرو بس 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 دیکھو رکشہ پہ چلو بس کتنی امت کر لو آرے کچھ نہیں ہوتا بھائی ہمت کرو ہمت کرو ہمت کرو ہلو ہلو اببا ہم فون نہیں اٹھا رہے تھے امی کا بھی فون نہیں لگ رہا تھا امی ٹھیک تو ہے نا ہماری امی اب بلکل ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے مطلب کیا ہوئے امی کو پتہ نہیں تم سے بات ہو رہی تھی اچانک چکڑا کر گل گئی جو اچھا ہوا میں وقت پر پہنچ گیا اور انہیں ہسپٹل لے آیا ہسپٹل میری بات کروا ہے امی سے ہاں ابھی تو وہ روم میں ہے میں بل پہ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد ہم گھر جا رہے ہیں تم فکر بلکل مت کرو امی ٹھیک ہے بلکل میں کیسے فکر نہیں کروں میں آ رہی ہوں امی کے پاس جب تک ان کو دیکھ نہیں لوں گی نا تسلی نہیں ہوگی مجھے ہم گھر جا رہے ہیں تم گھر آ جانا آرام سے اور پریشان بلکل مت ہو چھ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اب تک میں ہی نانٹی کے صدمات تو میں برداشت کر رہی تھی لیکن اب تو یہ بات میری امی تک پہنچ گئی ہے میرا اس دنیا میں کہ امی اور اببہ کے سوا ہے ہی کون میرا بارس بسائی میرا پرس اوپر رہ گیا مجھے امی کے پاس جانا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے تائی جان میں نے آپ سے کہا تھا کچھ رڑ بڑ ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ ہوا جس کا ڈر تھا اللہ خیر کرے کیا ہوا ہے بیٹا تمہیں جانا امی بے ہوش ہو گئی تھی کیا؟ اب کیسی ہے تمہاری امی؟ اب تو وہ ہسپٹل سے گھر آ گئی لیکن صحیح تو جا کر پتا چلے گا کہ انہیں ہوا کیا ہے اچھ اچھا میرا بچھا پریشان مات ہو لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ نسیمہ بہن اس طرح کیسے بے ہوش ہو گئی مہرین آنٹی کی مجھ سے کیا مطلب مہرین کی وجہ سے کہ میں نے سب کو بتایا وقت کہ میں سوسرا میں بہت خوش ہوں میری امی نے جانتی کہ میں کس طرح کے دن گزار رہی ہوں یہاں پر آج صبح جب امی کا فون آیا میں بات کر رہی تھی تو میری نانٹی اچانک سے کبرے میں آگیا اور مجھ پہ برس پڑی جو ان کے موہ میں آیا اور انہیں مجھے بولا رہے کہ ایک لفظ امی نے سنا آپ کو سوچیں وہ بے ہوش نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوتی بس میرا بچہ بس پریشان ماں تو تم ایک کام کرو تم فورا اپنی میری طرف چلی جاؤ ٹھیک ہے میری طرف سے بھی پوچھ لینا اور آستے صرف علمان کو فون کر لینا ٹھیک ہے فورا نکلو تم جاؤ سورا نکلو تم جاؤ ہر لاصلار کرنا جی کہاں جا رہی ہو تم اس طرح بیگ لے کے تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں میں اپنی امی کو دیکھنے جا رہی ہو کیا اس سے پہلے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا بے ہوش ہو گئی تھی وہ تو چکل کا غیرہ ہوں گے بس تمہیں تو بہانہ چاہیے ان کے پاس جانے کا اور انہیں بہانہ چاہیے تمہیں اپنے پاس بلانے کا بہانہ نہیں ہے یہ آنٹی وہ بہوش ہو گئی تھی ہاسپٹل سے ابھی گھر آئی ہے اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے جب ہو جاؤ جانتی ہو کیا تھے رہی ہو تم میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں آپ کو پتہ ہے آپ کا ایک ایمیج بنا کر رکھا تھا میں نے اپنی امی کے سامنے اور وہ ایمیج آج آپ نے توڑ دیا میری امی کا زف بھی ٹوٹ گیا سب کچھ سن لیا انہوں نے آج سنتی ہیں تو سن لیں میں کوئی ڈڑتی نہیں ہوں تمہاری ماں سے احترام تو کر سکتی ہے نا آپ امی ہے وہ میری کوئی انوکھی ماں نہیں ہے وہ تمہاری میری امی میرے لیے سب کچھ ہے اور آئندہ ان کے لیے ایک لفظ بھی مت بولیے گا موسیقی اگر فیصلہ ہوگا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے اہم ہے یا پھر سلمان کی موسیقی